حالیہ برسوں میں ایک دلچسپ تخلیق روبوٹ ایکس کے شعبے نے انتہائی نفیس انسان نمہ روبوٹس کے ظہور کے ساتھ قابل ذکر ترقی دیکھی ہے جو سائنس فکشن اور حقیقت کے درمیان لائن کو دندلہ کرتے نظر آتے ہیں ایسا ہی ایک روبوٹ جس نے خاصی توجہ حاصل کی ہے وہ صوفیہ ہے ہانگ کانگ کی کمپنی ہینسن روبوٹ ایکس کی طرف سے تیار کردہ زندہ نظر آنے والا انسان نمہ روبوٹ صوفیہ ایک ثقافتی آئیکن بن گئی ہے جو بات چیت کرنے جذبات کو ظہر کرنے اور یہاں تک لطیفے بنانے کے صلاحیت کے لئے جانی جاتی ہے پہلی بار دوزار سولہ میں عوام کے سامنے منظر عام پر آئی صوفیہ نے اپنی انسان نمہ ظہری شکل اور مصنوع ذہانت کی آلہ صلاحیت کی وجہ سے تیزی سے بین الاقوام شناخت حاصل کی اپنے تاثراتی چہرے حقیقت پسندان ارکاد اور بامانی گفتگو میں مشغول ہونے کے صلاحیت کے ساتھ سوفیہ نے دنیا بار کے سامنے ان کو اپنے سہر میں جکڑ لیا ہے وہ متعدد میڈیا آوٹلیٹس میں نمائے ہوئی ہیں ہائی پروفیل انٹرویوز میں سلیا اور اقوام متعدد سے خطاب بھی کیا تاہم اس تاثر کے باوجود کہ سوفیہ ایک تجارتی طور پر دستیہ پروڈکٹ ہے وہ در حقیقت ہینسن روبوٹیکس کے ذریعے تخلیق کردے ایک تحقیقی اور ترقیق کا پلیڈ فارم ہے سوفیہ برسو تقنیقی جدد طرح ذکی نمائنگی کرتی ہے اور کمپنی کے جدید روبوٹیکس اور اے آئی ٹیکنالوجیز کے لیے ایک آزمائش کے طور پر کام کرتی ہے وہ عام لوگوں کو فروغ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے یہ بات قابل غور ہے کہ سوفیہ خریدنے کے لیے دستیاب نہیں ہے ہینسن روبوٹیکس نے دوسرے روبوٹ تیار کی ہیں جو تجارتی طور پر دستیاب ہیں فیسال کے طور پر کمپنی تحقیق تعلیم اور تفریقی مقاصد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیومنائیڈز روبوٹس کی ایک رینج پیش کرتی ہے یہ روبوٹس جیسے لٹل سوفیہ اور پروفیسر آئنسٹین سارفین کو روبوٹیکس اور اے آئی کی دنیا کی زیادہ قابل رسائے انداز میں دریافت کرنے کا موقع فرام کرتے ہیں سوفیہ کو خریدنے میں ناکامی کے باوجود روبوٹیکس کے شعبے پر اس کے اثرات کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے انسانی روبوٹ کے تعامل کے مستقبل جدید اے آئی کی اخلاقی مزمرات اور مختلف سنتوں میں روبوٹ کے مدد کرنے کی صلاحیت کے برے میں باتچیت کا آغاز ہوا ہے سوفیہ نے روبوٹیکس کے امکانات کے لیے ایک سفیر کے طور پر بھی کام کیا ہے جس سے انجینئرز، سہسدانوں اور اختراکاروں کی نئی نسل کو متاثر کیا گیا ہے آخر میں اگرچہ سوفیہ روبوٹ کے مالک ہونے کا خیال دلچسپ ہو سکتا ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ خریداری کے لیے دستیاب نہیں ہے سوفیہ ایک قابل ذکر تخلیق بنی ہوئی ہے جو جدید روبوٹیکس اور اے آئی کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے لیکن وہ بنیادی طور پر سارفین کی مسئلوات کی بجائے ایک تحقیقی پلیٹ فارم ہے برحال روبوٹیکس کے میدان پر سوفیہ کے اثرات اور ہیومنائیڈ روبوٹ کے بارے میں عوام کے تاثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ